نمز کے سائیکولوجی ٹیسٹ کی بات کریں گے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے اس کا پیٹرن کیا ہے اور آپ نے اس کو کس طرح وہاں پر سول کرنا ہے پہلے بتا دوں کہ دوہزر بائیس کا جو نمز کا ٹیسٹ ہوگا اس میں اس کے سو ایم سی کیوز ہوں گے سائیکولوجی کے اور تیس منٹس ٹائم ہوگا یعنی ایک ایم سی کیوز کو آپ نے اٹھارہ سیکنڈز میں سول کرنا ہوگا باقی اس کے 5% پہلی بار ویٹیج کاؤنٹ ہوگی پہلے اس کی کوئی ویٹیج کاؤنٹ نہیں ہوتی تھی یعنی کہ اگر آپ کا 50% نمز ہے تو اس میں 5% جو ویٹیج ہے وہ یہ سائیکولوجی ٹیسٹ کی ہوگی باقی یہ ریسرچز جو بڑے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں تاکہ آپ کی پرسنیلٹی کو جج کیا جا سکے آپ کتنے پوسٹی میں آپ میں کیا کیا خوبی ہیں یہ خوبیوں کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں تو جو ٹریٹس جو ہیں آف پسنیلٹی ایسیسٹ بائی سائیکولوجی ٹیسٹ سب سے پہلے یہ جج کیا جاتا ہے کہ آپ ہم درد ہیں کی نہیں دوسرے نمبر پر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں آپ سوس تو نہیں ہیں یا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے میں تخیر کرتے ہیں تیسرا پوائنٹ ہے کہ the person has ability to accept challenges یعنی آپ کوئی بھی اگر آپ کے سامنے چیلنج آتا ہے تو آپ اس difficulty کو face کر سکتے ہیں یا اس پہ رونا شروع کر دیتے ہیں آپ کی personality کس ٹائپ کی ہے فورت پوائنٹ ہے کہ if the person thinker are practical آپ چیزوں کو صرف سوچتے ہی ہیں کہ اس کو practical بھی کر کے دیکھتے ہیں یعنی ایک ہوتا ہے کہ اگر کئی سے جگہ کوئی برائی ہو رہی ہے تو آپ صرف اس کے بارے میں ایک سوچ رکھتے ہیں یا اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی عملی قدم بھی لیتے ہیں تو اس چیز کو آپ کو دیکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہے if a person has some kind of complex infinity or spurity ایسا انہوں نے چاہیے کہ کوئی ایسا شخص ہے جسے کوئی complex کا وہ شکار ہے یا وہ inferior ہے خود کو inferior سمجھتا ہے یا وہ spurity کا شکار ہے یعنی نہ تو مغرور ہونا ہے نہ ہی آپ نے کسی سے خود کو کم تر سمجھنا ہے پھر ہے if the person is extrovert or introvert یعنی کہ یہ جو بندہ ہے یہ introvert ہے یہ extrovert دیکھیں یہ سب چیز ان کو پتہ لگ جاتی ہیں ٹیسٹ اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ وہ آپ کی تمام خوبیوں کو اس ٹیسٹ سے دیکھ لیتے ہیں ان کے criteria ہوتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ زیادہ introvert ہی خود کو شو کریں extrovert جو person ہوتا ہے وہ اپنا ہر بات جو اپنا راز ہوتا ہے وہ دوسرے کو بتا دیتے ہیں اور عالمی کو ایسے person کے ضرورت نہیں ہوتی بلکہ انہیں ایسا شخص کے ضرورت ہے جو راز رکھ سکے تو آپ نے خود کو ایسا شو کروانا ہے کہ آپ introvert ہیں اور اتنے زیادہ introvert میں نہیں ہیں یعنی کہ بس آپ درمیان نہیں ہیں اس کے بعد how mentally stable is the candidate یعنی وہ mentally tour پر کتنا stable ہے وہ چیزوں پر زیادہ attention تو نہیں لے جاتا اور پھر ہے یعنی کہ آپ جو اپنی زبان ہے دوسروں کے ساتھ آپ کس طرح بولتے ہیں آپ کا behavior کیسا ہے یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی situation آگے صورتحال ہے جس کا آپ نے پہلے کبھی سامنا نہیں کیا تو آپ اس میں پھر کیسا react کریں گے آپ اس میں tension لے جائیں گے یا اس چیز کو practically perform کر کے اسے handle کریں گے باقی aptitude of the candidate آپ کی ability کو check کیا جاتا ہے اور ability of the person to lead the team کہ آپ کسی team کو چلا سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور بعد میں جا کے captain بنتے ہیں یا وہ ان کا high rank ہوتا ہے تو کیا وہ اپنی team کو lead کر سکتے ہیں یا نہیں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں آپ کے یہ psychology test ہے تو آپ نے اس لیے اب کون سے traits آپ نے ہونے چاہیے آپ نے کس طرح وہاں پر خود کو show کرنا ہے یہاں پر کچھ points ہیں آپ دیکھ لیں پہلے نمبر پر آپ نے positive attitude دکھانے friendly آپ کی language ہونے چاہیے یعنی اگر آپ کسی سے بات کرنے ہیں تو آپ مسکرا کے بات کریں اچھے طریقے سے بات کریں ایسا نہ ہو کہ اگلا بندہ آپ سے bizarre ہو جائے اور آپ کی بات نہ سنیں تیسا point ہے کہ اگر کوئی بندہ بور ہے تو آپ نے اس کی بات کو اچھی طرح سے سننے ہیں یعنی کہ آپ اچھے listener بھی ہونے چاہیے اور اچھے speaker بھی ہونے چاہیے چوتھے نمبر پر ہے maintenance of compassion اور awareness of over reaction اگر کوئی بات ہوتی ہے کام ہوتا ہے تو آپ اس پر کوئی زیادہ over reaction نہ کریں بلکہ اس چیز کو avoid کریں اور ایک maintain balance رکھ کے آپ نے چلنا ہے five نمبر پر آپ میں patience ہونا چاہیے یعنی آپ نے صبر کا جو مظاہرہ ہے وہ کرنا ہے six point open mindness آپ میں ایک open mindness ہونے چاہیے یعنی کہ آپ نے چیزوں کو ایک positive way میں دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے کسی چیز کو negative لے رہے ہیں یعنی کہ اس کے ایک example ایسے ہے کہ اگر کسی گاڑی میں یا ٹرک وغیرہ میں آگے سامنے فرنٹ پر دو سیٹس ہیں اس پر ایک male بیٹھا ہے دوسری female ہے تو آپ کی ایسی سوچونے چاہیے آپ ایسا نہ سمجھیں یہ کسی غلط relation سے جا رہے ہیں بلکہ آپ کی یہ سوچونے چاہیے کہ یہ husband and wife ہو سکتے ہیں تو یعنی خود کو positive رکھنے یہ جس میں نے آپ کو ایک example دی تھی اور smiling while talking یعنی جب آپ بات کر رہے ہوں تو آپ مسکرا رہے ہوں تاکہ اگلا بندہ آپ کی بات کو سننا چاہے آٹھوے نمبر بھی رسٹین فرام گیونگ آل تا انفارمیشن ایسا نہیں ہونے چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے فرینک ہو جاتا ہے یا آپ کا کوئی دوست ہے تو آپ اس سے ساری اپنی انفارمیشن شیئر کر دیں یعنی اپنے سارے دازو سے بتا دیں تو اس چیز سے آپ نے خود سے ذرا پرہیز کرنا ہے باقی نائن پوائنٹ ہے avoid procrastination یعنی کہ آپ نے جو تخیر ہے جو آپ تخیر کرتے ہیں اگر ایسے آپ ہیں پرسند تو اس تخیر کو نہیں کرنا آپ نے خود پر بیلنس رکھنا ہے اور آپ نے جو کام ہے اس اچھی طریقے سے سول کرنا ہے باقی دسوں پوائنٹ ہے helping each other ایک دوسرے کی آپ میں help کرنے کا جذبہ ہونے چاہیے 11th پوائنٹ ہے learning from the failure اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو اس پر پچھتاتے نہیں بلکہ اس سے کچھ سیکھتے ہیں اور next time آپ اپنی attempt اس میں دیتے ہیں 12th ہے learning through the experience of others اگر آپ کسی کا experience دیکھتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر فیل ہوئے ہیں تو آپ اس سے سیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ خود وہ mistake کریں 13th پوائنٹ ہے praising others when needed دوسروں کی آپ تعریف بھی کرتے ہیں اور 4th پوائنٹ ہے accept their flaws when pointed out by the trusted person اور آپ اپنے جو غلطیاں ہیں اسے تسلیم بھی کرتے ہیں اگر کوئی آپ کی غلطی نکال لے اس میں ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے جو 5 personality traits ہونے چاہیئے وہ کون سے ہیں فرسٹ ہے openness to experience agreeableness consciousness extra version اور neurotism یعنی کہ آپ نے ان چیزوں کو خود میں لانا ہے اب دیکھیں ٹیسٹ میں آپ کے بہت کم دن رہ گئے ہیں تو یہ چیزیں آپ اتنی جلدی develop نہیں کر سکتے آپ نے کوشش کرنی ہے آپ جیسے ہیں ویسے رہیں اور یہ جو ایم سی گوز نیچے دیئے گئے ہیں آپ نے ان کو لازمی solve کرنا ہے میں آپ کو ایک دو کروا دیتا ہوں باقی آپ یہ خود solve کریں گے اپنی personality کے حساب سے یہاں پر پہلا question ہے کہ i make friends easily یہاں پر آپ کو پانچ یا سات option دیئے جائیں گے جس میں agree disagree اس طرح کے slightly agree neutral تو آپ نے ان کو select کرنا ہے یہاں پر پہلا option دیکھیں تو یہاں پر ہے disagree slightly agree اب اس میں میں اپنا بتاؤتا ہوں i make friends easily اس میں میں کروں گا slightly disagree یعنی کہ اتنی easy friend نہیں بناتی اس میں آپ کو دیکھا گیا کہ آپ introvert ہیں یا extrovert ہیں second point ہے جو option ہے ہمارے پاس یہاں پر question i feel concerned when someone needs help جب کوئی آپ سے مدد مانگتا ہے تو آپ اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ نہیں اس میں آپ اپنے حساب سے select کریں گے یعنی اس پر چیک کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی help کرتے ہیں کہ نہیں تو اس میں میں agree کروں گا اسی طرح تیسا question دیکھیں تو اس میں ہیں i am always ready to go disagree slightly agree یعنی کہ آپ ہر جگہ جانے کو تیار رہتے ہیں تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ خود کو positive show کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنے ہی فارغ ہیں کہ جہاں پر کوئی آپ کو چاہے آپ چلے جائیں تو یہاں پر ہم کر دیں گے disagree اب ہمارے پاس یہاں پر personality test 2 ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ practical ہیں یا صرف باتیں کرتے ہیں یہاں پر پہلا question ہے do you get used to high marks in school یہاں option دیئے گئے ہیں fairly high yes not very high no اب آپ نے یہاں پر select کرنا ہے کہ آپ کیسے ہیں یعنی کہ آپ کوشش کرتے رہے ہیں کہ آپ نے high marks لینے ہیں یا نہیں تو اس میں fairly high کر دیں گے it is easy for you to book study یعنی کہ آپ book جو study ہے اسے easily کر لیتے ہیں یا آپ جو ہے اس میں تخیر کرتے ہیں اس میں بھی آپ نے اپنے حساب سے select کر لینا یہ ساری options ہیں یہ پی ڈی آف آپ کو مل جائے گا آپ نے اس کی دو بار practice لازمی کر کے جانے گا یہ سارے questions ہیں یہ اس طرح کہ وہاں پر سو ایم سی کیوز آئیں گے اور یہ آپ نے دیکھ لیے سب میں تقریباً same option ہے یہاں پر آٹھوں question دیکھ لیتے ہیں are you always well dressed and clean آپ کیا ہمیشہ well dressed رہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنے حساب سے کر لینا ہے تو اگر میں اس میں کہوں تو میں اس میں to some extent کر دوں گا یعنی کہ ہر وقت بھی بندہ well dressed نہیں رہ سکتا تو یہ چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں اور اس کی آپ practice لازمی کر لیجئے گا یہ تھا میں نے جو آپ کو describe کر دیا ہے کہ psychology test کیا ہوتا ہے اس کی آپ preparation کر کے جائے گا زیادہ time بھی نے آپ نے دینا زیادہ time آپ کا academic پر ہونا چاہیے اس کا portion بہت کم count ہوتا ہے تو آپ نے اپنا academic پر تیاری کر کے اسے just آپ نے ایک اور time دے دینے تاکہ آپ اس سے پہلے ہی واقف ہوں کہ آپ نے اس test کو کس طرح سول کرنے ٹھیک گا students دعاوں میں یاد رکھئے گا پہ MUSIC ٹھیک ژیک بگا ۗ ہے ٹھیک موسیقی